تفصیل سے شروعات سی ایم یوگی سے جڑی تین بڑی خبروں سے کرتے ہیں سی ایم یوگی عادت تیناتھ نے کہا کہ انہیں دوہزار اننس تک اپنے کام کا ریزلٹ دینا ہے وہیں کل رات آدھی رات تک چلی بیٹھک میں سی ایم نے مائوتی راج میں ہوئے چینی مل گھوٹالے کی جارچ کے عادیش دیئے ہیں اور تیسری سب سے بڑی خبر اب یوگی راج میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا یوپی میں تین روپے میں بریکفسٹ اور پانچ روپے میں لنچ کھلانے کی تیاری ہو رہی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوگی کی انپورنا یوجنا کی جس کا مقصد یہ ہے کہ راج میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے سرکار اب تین روپے میں ناشتہ پانچ روپے میں کھانا کھلانے والی ہے لوگوں کو ناشتہ لنچ اور ڈنر کے لیے دن بھر میں تیرہ روپے خرچ کرنے ہوں گے پی 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 موڈل کے اس پروجیکٹ پر پیتیس روپے سرکار خرچ کرے گی انپورنا یوجنا کے تحت راج کے چودہ زلو میں دو سو پچھتر کینٹینز اس یوجنا کے تحت کھلنے والی ہیں انپورنا بھوژنالے کے نام سے یہ پوری یوجنا چلائی جائے گی جس کا پروپوزل تیار کر لیا گیا ہے راج کے چودہ زلو میں دو سو پچھتر کینٹینز اس کے تحت کھولی جائیں گی پورے راج میں کینٹینز کھولیں گی کینٹین کھولنے پر قریب ایک سو چون کروڑ روپے خرچ بھی کیے جائیں گے جس کے تحت یہ تمام سو ودھائیں لوگوں کو ملیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر غازعباد میں بیس لخنوں میں اٹھائیس کانپور میں اٹھائیس اور گورکپور میں اٹھارہ کینٹینز کھولیں گی تو سرکار اب تین روپے میں ناشتہ اور پانچ روپے میں کھانا کھلائے گی کوئی بھی بھوکھا نہ رہے پورے پردیش میں اس کے تحت یہ نئی یوجنا شروع ہونے جا رہی ہے اس کا نام ہوگا انپورنا یوجنا اور بخائدہ اس کا ایک لمبا چوڑا منیو تیار کیا گیا ہے پی 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 موڈر کے تحت اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے گا جس میں سے پی تیس روپے جو ہے وہ سرکار پرتی دن خرچ کرے گی ایک آدمی کے کھانے پہ قریب اٹھالیس روپے لگیں گے جس میں سے پی تیس روپے سرکار خرچ کرے گی راج کے چودہ زلوں میں دو سو پچھتر کینٹینز کھولے جائیں گے کینٹین کھولنے پر ایک سو چوان کرو روپے سرکار کے خرچ ہوں گے اس پوری یوجنا میں انپورنا یوجنا کے ہم بات کر رہے ہیں اور پائلٹ پروجیکٹ میں غازعباد لخنو کانپور اور گورکپور میں کینٹینز کھولیں گے تو اب کوئی بھی اتر پرتیش میں بھوکا نہ رہے اس کے تحت پہلا قدم یوگی عادتنات میں بڑھا دیا ہے انپورنا یوجنا نام سے یہ نئی یوجنا لانچ کی جائے گی جس میں تین روپے میں ناشتہ ملے گا اور پانچ روپے میں لانچ اور ڈینر ملے گا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تین روپے میں ناشتہ اور پانچ روپے میں لانچ اور ڈینر اس میں منو کیا ہوگا لیکن یہ مت سوچے گا کہ کچھ کم ہوگا سب کچھ ہوگا اس پوری تھالی میں اور پورا منو کیا ہوگا کیا کیا ملے گا اس پوری تھالی میں یہ جانتے ہیں رشنا سے جی رشنا بلکل بیٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوگی سرکار فل ایکشن میں نظر آ رہی ہے پچھلے دو دن سے وہ آدھی آدھی رات تک بیٹھک بھی کرتے ہیں لیکن اس بیٹھک سے نکل کر آیا ہے ایک اعتحاسک فیصلہ ہے تو اگر ہم دیکھیں تین یا پانچ روپے میں آج کی زمانے میں ہمیں ٹوفی سے الگ اور کوئی سوجے گا نہیں اگر ہم کھانے کی بات کریں تو لیکن یہاں پر لنچ ڈینر بریکفیسٹ سب کی تیاری یوگی سرکار نہیں کر دی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ان کو اس منیو میں ملنے والا ہے سب سے پہلے بات ہم ناشتے کی کریں گے ناشتے میں اس میں تین روپے کی اتھالی ہوگی اس میں آپ کو ملے گا نمکین دلیا اور چائے لیکن یہ بلکل نہ سوچیں کہ آپ کو روزی ایک ہی کھانا پروسہ جائے گا اس میں بدلاؤ بھی کیا جائیں گے اس میں آپ کے لیے بقاعدہ دیے گئے ہیں آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ چھوز کر سکتے ہیں دوسرا اپشن ہوگا چنا اور چائے آپ کو دیا جائے گا اس میں ہیلتھ کا بھی خیال رکھا گیا ہے ہیلتھ فوڈ آپ کو یہاں پر پروسہ جانے والا ہے دو کچھوڑی یا سموسہ یہ بھی آپ کو آپشن میں دیا گیا اگر آپ کچھوڑی کھانا چاہتے ہیں تو کچھوڑی کھائیے سموسہ کھائیے ساتھی چائے آپ کو سرب کی جائے گی ایڈلی اور سامبھر بھی اس منیو میں شامل ہے اگر آپ ایڈلی سامبھر کے شوکین ہے تو ایڈلی سامبھر بھی ہے آپ کو ناشتے میں پروسی جائے گی ساتھی چائے آپ کو ملے گی دو بیٹ پکوڑے اگر آپ کو بیٹ پکوڑا کھانے کا منھ ہے ناشتے میں تو دو بیٹ پکوڑا اور ساتھی چائے یہاں پر آپ کو پروسے جانے والا ہے ہر دن کا الگ منیو ہوگا الگ الگ آپشنز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور انہی آپشنز سے آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو آج ناشتے میں کیا کھانا ہے آپ کو آج دینر میں کیا کھانا ہے آپ کو آج لنچ میں کیا کھانا ہے اور انہی منیو کے حساب سے آپ اپنا کھانا چوز کریں گے اور پھر کوئی بوریت نہیں ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کی ہلتھ کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے ہیلتھی فوڈ یہاں منیو میں رکھے گئے ہیں اور اسی طرح سے لنچ اور ڈینر کی بھی ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر ہیلتھی فوڈ لوگوں کو پروسے جانے والا ہے جی ریشنا تو یہ ہو گئی وسترچ چرچہ کی جو پروپوز جو تھالیاں ہیں لنچ ڈینر کی اور ناشتے کی اس میں منیو کیا ہوگا لیکن اب بات کرتے ہیں یوگی کے مشن دوہزار انیس کی ہنڈی اخبار بینک جاگرن کو دی اپنے انٹرویو میں یوگی عادت تینات نے کہا کہ راجے میں سمسیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس سمیے بہت کم ہے انہیں دوہزار انیس کا حضرت دینا ہے یہ تمام باتیں یوگی عادت تینات نے کی جو اشارہ کرتی ہیں کہ وہ مشن دوہزار انیس کے لئے کمس کر چکے ہیں دوہزار انیس میں مجھے ریزار دینا ہے اس کے لئے محنت ضروری ہے یوپی میں سمسیاں بہت زیادہ ہیں اور سمیں بہت کم ہے بے ایمانی کا پریاس کرنے والے جیل جائیں گے یہ تمام باتیں یوگی عادت تینات نے کی ہیں اپنے انٹرویو میں انہوں نے یہ دینک جاگرن کو بتایا برمہ مہور تمہیں سارے تین بجے سے چار بجے کے بیچ وہ جگتے ہیں ان کی دنچریا کیا ہے صبح ڈیڑھ گھنٹے تک وہ اخبار پڑھتے ہیں اس کے بعد اٹھنے کے بعد وہ اپنا ویائیام وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد اخبار پڑھتے ہیں لوگوں سے مل کر سمسیاں سنتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں کیا کیا سمسیاں ہیں ابھی بھی جاتے ادھرم کے آدھار پر اب بھرتیاں نہیں ہوں گی یہ تمام باتیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہیں ہیں اور یہ کہا ہے کہ اب وہ مشن دوہزار انیس کے لئے ایک طرح سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سمسیاں اتر پردیش کی بہت زیادہ ہیں جن کا ان کو سمدھان کرنا ہے اور ان کو ریزلٹ دینا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموہ داتا لخنو سے ایوین چترویدی جڑ گیا ہے ایوین جی کلیر سنکیت ہے جس کی باتیں ہم لوگ بدان سبہ الیکشن کے پہلے اور بعد میں کر رہے تھے کہ اب نیکس ٹارگٹ بی جے پی جس کے لئے کمر کس رہی ہے اب اس کے سنکیت بھی یوگی آدھتینات نے ساف ساف دے دیئے ہیں میترے بہت مہتپون بات ہے کہ 2019 کا جو چناؤ ہے لوگ سبہ کا پردان منتری نرندر موڈی کے نترت میں جو لڑا جائے گا اور اس کے لئے یوگی آدھتنات نے تیاری کر لی ہے کمر کس رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ڈیڑھڑھ بجے تک بیٹھ کے ہو رہی ہیں پریزنٹیشن دیے جا رہے ہیں اور ہر بیبھاک کا کام سنشت کیا جا رہا ہے سنکل پتر کے انسار جیسے آپ نے دیکھا کہ انپونہ یوجنہ کے تحت سارے لوگوں کو جو بھوکے پیٹ رہنے والے جو لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کا بارہ تاری کو پریزنٹیشن ہونے جا رہا ہے اس کے علامہ اگر ہم کسی بیوہا کی بات کریں کسانوں کا لکشن نرداریت کر دیا گیا ہے گیہوں خریدنے کی بات ہو رہی ہے یا آلو خریدنے کی بات ہو رہی ہے اس کے علامہ جن لوگوں نے گربڑیا کی ہے یعنی مایواتی کی ساسنکال میں جو 21 چینی ملے بیز دی گئی ہے اس کی جانچ کی بات کہہ دی گئی ہے سرکار کے طرف سے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر جرورت ہوگی تو اس کی سی بی آئی جانچ بھی کرائی جائے گی یعنی ایک طرف برستہ چار سے لڑنے کی بات کہی جا رہی ہے اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف لگاتار جو ہے ایکشن موڈ دکھائی دے رہا ہے افسر ہو چاہے بلکل لگاتار آکشن میں نظر آ رہے ہیں یوگی آدھتنات نئے نئے فیصلے لے ہی رہے ہیں اتحاسک فیصلے اس میں سے کئی ہیں اور اس کے علاوہ دیر دیر رات تک بیٹھ کے چل رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس سمیں بہت کم ہے ان کو 2019 کے لیے پرفارمنس کرنی ہے ان کو ریزلٹ دینا ہے 2019 تک بہت بہت شکریہ اروند پوری جانکاری کے لیے